بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جن ثبوتوں کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس کنکریٹ ثبوت ہیں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے نو مئی کو کیا ہوا تھا ناظرین اکرام ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ کسی قسم کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے عمران خان کو کسی بھی طرح جب یہ ملوث کرنے میں ناکام رہے ہیں تو اب لوگوں کو اپروور بنانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن وہاں بھی ناکامی ہوگی کیونکہ ایسے کیسز میں اگر سیول عدالت میں کیسز نے چلنا ہے تو بارے ثبوت بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے نیب کے قانون میں تبدیلیاں کی جارہی ہیں نیب کے قوانین کو ایسے بدلا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی اپروور بنا لو اس میں شہزاد اکبر کے بھائی اور سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان کو پکڑا ہوا ہے تاکہ کسی طریقے سے شہزاد اکبر کو اپروور بنایا جائے یا پرنسپل سیکرٹری کو اس حوالے سے ایک خبر بھی چلوائی گئی ایک سازش ایک اور سازش اور پلین ہے جو بڑا خطرناک لگتا ہے ویسے بظاہر میں آپ کے سامنے یہ خبر بھی رکھ دیتا ہوں یہ خبر کیا کہتی ہے دوست دوست نہ رہے وعدہ معاف گواہ بن گئے عمران خان آنے والے دنوں میں خود گرفتاری پیش کر سکتے ہیں قریبی ذرائع سات ستر سال سے تجاوز کرتی عمر کے سپورٹس مین کے آساب شکستہ ہو گئے بہران کے طوفانوں میں گھرے ہوئے شخص سے کسی بھی انتہائی قدم کی توقع کی جا سکتی ہے اب یہ بہت بڑی سازش کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے یہ جو خبر چلوائی گئی ہے یہ مین اخبار جنگ پر چلوائی گئی ہے پھر کل ایک اور افسوسنا خبر آئی کہ جانگیر ترین کے بھائی نے خودکشی کر لیا ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا اور میں نے اس حوالے سے ٹویٹ تک نہیں کیا کیونکہ جب تک پوسٹ مارٹم ریپورٹ نہ آ جائے اور کنفرم نہ ہو جائے ساری تحقیقات نہ ہو جائیں ظاہر ہے کہ فاؤل پلے کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق خودکشی کی گئی ہے اب ان دونوں چیزوں کو آپ جوڑیں عموماً ایسا کیا جاتا ہے کہ کسی کو جان سے جب مار دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لیا ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بیان دو کہ عمران خان نے کہا تھا وہاں وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور نیب کے کیسز میں القادر یونیورسٹری کا جو کیس ہے اس میں وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ توشا خانہ کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہو کہ جی فلان قیمت کم لگوا دی تھی پرنسپل سیکرٹری کو پکڑنے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ ایسا نکالنا یہ چاہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی حقیقی ثبوت موجود نہیں ہے کوئی پیپر ٹریل نہیں ہے کوئی کال ریکرڈ نہیں ہے کوئی ویڈیو ثبوت نہیں ہے یعنی کوئی حقیقی ثبوت عمران خان کے خلاف نہیں ہے اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کوئی پنڈی میں مقدمہ ہے نو مہی کے حوالے سے وہ پہلے کا مقدمہ ہے اس میں اب عمران خان کو شامل کیا جا رہا ہے کوئی چھ سات مقدموں میں عمران خان کو شامل کیا گیا ہے اب کہا یہ جائے گا کہ جو بندے پکڑے گئے ہیں انہوں نے نام لیا ہے عمران خان کا اب جس کو پکڑیں گے اس کو ماریں گے الٹا لٹکائیں گے ننگا کریں گے وہ تو کسی کا بھی نام لے لے گا پاکستان میں تو پولیس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہاتھی کو بھی پکڑ کے لے جائے ڈرائنگ روم میں تو وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں حیرن ہوں ایسے بیانات کی کیا وقت یا اہمیت ہوگی جب آپ ان بیانات کو ثبوتوں اور شہادتوں کے ساتھ پیش نہیں کر سکیں گے ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے بیان دے دے میں آج یہاں بیان دے دوں کہ نواز شریف نے نو گیارہ کروایا تھا بیان دینے سے کیا ہوتا ہے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے کروایا تھا حکم دیا تھا پیسہ دیا تھا کوئی تو کنیکشن جوڑنا پڑے گا کوئی کنیکشن نہیں ہے تو اس لیے یہ بخلائے ہوئے ہیں اور اب ایک نئی چیز یہ لے کر آئے ہیں کہ ہم ایک نئی ترمیم کرنے لگے ہیں الیکشن اصلاحات کرنے لگے ہیں کہ دو سیٹوں سے زیادہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے خطرہ کس سے ہے عمران خان کے علاوہ پورے ملک میں کسی کی اوقات نہیں ہے کہ دو سیٹوں سے زیادہ جیس سکے عمران خان کیونکہ لازٹ ٹائم پانچ سیٹوں پر کھڑے ہوئے تھے تو اس کو دو سیٹوں پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے اب اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے تو وہ تو یہ کر نہیں سکتے تو کس طرح سے یہ کریں گے کوئی الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کریں گے ظاہر ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا تو اس طرح کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں پھر الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ہم دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروائیں گے آج بھی نون لیگ کے لیڈرز کہہ رہے ہیں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کون سی مردم شماری پر الیکشن ہوں گے ان کا پلان ہے کہ کچھ الیکشنز آگے لے جائیں اب سپٹمبر آ رہا ہے اور اپنا قاضی آ جائے گا تو اس وقت حکومت جو کرے گی قاضی کی سٹیمپ مل جائے گی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں تو لا قانونیت کی انتہا پاکستان میں ہونے جاری ہے اس سب میں نواز شریف کو ریلیف ملتا ہے اور میں آپ کو ایک اور کہانی بھی بتاتا ہوں نواز شریف کو غیر قانونی طور پر دیے گئے پلاتوں والے کیس میں بری کیا گیا ہے بغیر اس بھگوڑے کے عدالت میں پیش ہوئے بغیر آکے خود کیس لڑے اس کو بری کر دیتا ہے جج اور کہتا ہے کہ یہ کیس بدنیتی پر مبنی تھا ٹارگٹ کیا گیا تھا تین بار کے وزیراعظم کو تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے تو میں بری کرتا ہوں عمران خان پر صرف الزامات ہیں کوئی سزا نہیں ہے ابھی تک چلان بھی جمع نہیں ہوئے کئی کیس میں پھر بھی عمران خان کو عدالت کہتی ہے کہ آپ آئیں اور لازمی پیش ہوں ایک بندہ لندن بیٹھا ہے چار سال سے اس کو آئے بغیر بری کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود نواز شریف کے مین کیس نہ نہ اہلیت ختم ہو رہی ہے نہ وہ کیس ختم ہو رہے ہیں مجھے کیا سمجھاتا ہے مجھے یہ سمجھاتا ہے کہ شہباز شریف ہو یا زرداری ہو یا ایون بڑے گھر والے ہوں شاید نواز شریف انہیں اب بھی قابل قبول نہیں ہے شاید شہباز شریف اپنی وزارت عظمہ پکی کر رہا ہے کہ دیکھیں خدمت میں نے کی آپ کی گالیاں میں آپ کے لئے کھا رہا ہوں ہر چیز میں فرنٹ پہ آکے فیس کر رہا ہوں نواز شریف تو پھر بھی کسی دن ہو سکتا ہے آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے مگر میں تو لیٹا ہوا ہوں یعنی شہباز شریف بھی قبول ہے اسی لئے پریشانی میں جاپان سے سیدھا بلاول امریکہ جا پہنچا ہے وہ وہاں جا کر کہے گا کہ مائی باپ ڈیل میرے ساتھ ہوئی تھی اب یہ شہباز شریف نے زیادہ چمکا لیے ہیں اب اس کا نمبر آ رہا ہے تو کچھ کریں تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں نواز شریف کا مجھے کچھ رولا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ اپنے دھوکہ دے رہے ہیں نواز شریف کو کیونکہ نواز شریف کے معاملات تو سب سیٹ ہیں عدلیہ تو ساری کنٹرول میں ہے ان کے جب چاہیں جس عدالت سے چاہیں نواز شریف کا کیس ایک دن میں ہی ختم کروا سکتے ہیں اگر یہ ختم ہو سکتا ہے کیس تو باقی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہو نہیں رہے اور نواز شریف بھی ڈرہا ہوا ہے اور پاکستان نہیں آ رہا ہو سکتا ہے وہ تب ہی آئے جب اس کو یہ ہوگا کہ آج ہی آپ جائیں گے آپ کو ریایت مل جائے گی آپ کو جیل میں نہیں جانا پڑے گا آپ کے گھر کو ہم سب جیل قرار دے دیں گے آپ اپنے جاتی عمرہ کے گھر میں جائیں تب تک آپ کو کیسوں میں ریایت مل جائے گی کچھ ایسا ہی سیٹ اپ لگ رہا ہے تو نواز شریف کو میرے خیال سے اپنے ہی گھر سے ریزیسٹنس کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک پاکستان نہیں آ پا رہے ہیں اور شباز شریف وزارت عظمہ کے ساتھ چپ کے رہنا چاہتے ہیں تیسری اور اہم چیز ہے کہ آن چودری جو کسی زمانے میں عمران خان کی پانی کی بوتل اٹھا کے ساتھ پھرا کرتا تھا وہ سپریم کورٹ جا پہنچا ہے تحریک انصاب پر پبندی لگوانے کے لئے اب آپ دیکھیں ذرا نئی پارٹی بھی بنا دی تحریک انصاب بھی توڑ دی عمران خان پر ایک سو اسی کیسز بھی بنا دیئے اب بھی ڈار رہے ہیں کہ اگر لڑے اور عمران خان کی پارٹی پر پبندی نہ ہوئی تو پھر بھی ہم جیت نہیں سکیں گے یعنی یہ اس قدر گھبرائے ہوئے بزدی لوگ ہیں یہ کیا عمران خان کا مقابلہ کریں گے آپ مجھے بتائیں وہ بندہ ایک سو اسی کیسز کے باوجود ٹوٹا نہیں ہے وہ بندہ اب تک کھڑا ہے میدان میں اور کسی طرح سے جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ سارے بونے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پبندی کی طرف جائے جائے بندیال صاحب اگر تو اس کو رد کر دیتے ہیں پھر اور بات ہے لیکن اگر یہ چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو یہ لٹک جائے گا یہاں تک کہ آٹھ نو ہفتے رہ گئے ہیں اپنا کاضی آ جائے گا جب اپنا کاضی آئے گا تو حکومت کی طرف سے ریفرنس بھی جا سکتا ہے جو بھی حکومت ہوگی اور اس میں حکومت کہے گی تحریک انصاب منظم دہشتگردی کرتی رہی ہے یہ جماعت پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں ملویس ہے تو اس پر ہم پبندی لگانے کی تجویز دیتے ہیں اور سپریم کورٹ کو پھر فیصلہ کرنا ہے پندرہ دن کے اندر حکومت ریفرنس بھیجتی ہے اور سپریم کورٹ کو پھر تیس دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی گیم ڈالی جا سکتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تحریک انصاب اگر گراؤنڈ میں موجود ہوئی تو عمران خان کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ جیت جائے گا جس کے ساتھ بیٹ کا سمبل ہوگا وہ جیت جائے گا اسے روکا نہیں جا سکتا تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہوگی اب یہ جو ایک سو اسی کیسز ہو گئے ہیں اب میں کسی حد تک یہ سوچنے لگا ہوں کہ ٹھیک ہے جیل میں ڈالنا بھی ان کا پلان ہے اس سے ورس بھارت بھٹو موڈل بھی ان کے ذہن میں ہوگا لیکن سب سے زیادہ یہ عمران خان کے آساب توڑنا چاہتے ہیں یہ صرف عمران خان کو نہیں بلکہ ان کی اہلیا کو بھی ان کیسز میں پھنسا رہے ہیں کہ ایک طرف عمران خان کو پکڑیں گے تو دوسری طرف ان کی اہلیا کو گرفتار کریں گے اور پھر عمران خان کو ایسے ہی توڑیں گے اگر تو بھٹو موڈل نہیں کرنا تو جیل سے ہی ڈیریکٹ عمران خان کو ملک سے باہر جانے کا کہیں گے اور کہیں گے کہ بس صورت دیگر تمہاری بیوی بھی باقی زندگی جیل میں گزارے کیونکہ آپ نے ابزرو کیا کہ عمران خان اپنی اہلیا کو لے کر بہت سینسٹیو ہیں ان کو اگر غصہ آتا ہے تو اہلیا کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو اس پر آتا ہے تو عمران خان کو حقیقی غصہ اسی بات پر آتا ہے شاید اس کا بھی استعمال کیا جائے سو ہر طرح سے جو کیا جا سکتا ہے کیا جائے گا عمران خان کے آساب توڑنے کے لیے کیونکہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ یہ عمران خان کو جیل میں سزا دیں بھٹو موڈل استعمال کریں ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ عمران خان بھگوڑا بن جائے ملک سے چلا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں آزادی اور ملک کی خاطر لڑنے کا جو بیانیاں ڈالا گیا ہے یہ ختم ہو جائے یہ اپنی موت آپ مر جائے اور یہ یہ کہہ سکیں کہ جو آپ کو کہتا تھا کہ کھڑے ہوں وہ خود بھی بھاگ گیا ہے اس بیانیاں کو ختم کرنا ضروری ہے جو ختم نہیں ہو رہا اور ان کو پتا ہے کہ عمران خان کو ختم بھی کر دیں یہ بیانیاں کسی دن ہمارے گلے پڑ جائے گا اور ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا یہ ہے اصل چیز تو دیکھتے ہیں کہ حالات اب کس جانب جاتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا